دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواتین سے خطاب کیا کہ عورتیں جہنم میں مردوں سے زیادہ ہوں گی خواتین نے پوچھا کیوں اس حدیث میں تو ہے عورتیں زیادہ ہوں گی دوسری حدیث میں آتا ہے جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی ایک اور حدیث ہے میں اس نے کہہ رہا ہوں کہ خواتین در جاتی ہیں کہ ہم یہاں بھی وہاں بھی ہوں وجہ اس کی یہ کہ خواتین کی آبادی ہی زیادہ ہوگی تو ظاہر ہے ادھر بھی زیادہ تو ادھر بھی زیادہ پوچھا گیا بھئی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا تکفر نل آشیر شوہر کی نافرمانی کرتی ہو ناشکری نافرمانی نہیں کفر کہتے ہیں ناشکری کو کیسے ناشکری فرمایا ساری زندگی کھلاتا ہے کھلاتا ہے آج کوئی مرد بیوی کو چھوڑ دے بیچاری کا کیا پرسان حال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں گھر اس کو لے کے دیتا ہے گیس بجلی کا بل چھت مہائیہ کی اس کو تعافظ دیا اس کی اولاد کا ہمیشہ کے لیے محافظ بنا کتنے بڑے بڑے انعامات احسانات اور نبی نے فرمایا کسی دن تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے اس کی تنخواہ کم ہو گئی بیچارے کی اب گوش نہیں لاپارہ توڑیوں پر گزارہ کروا رہا ہے ناشتے میں انڈے کا انتظام نہیں کر سکا آج بیگم بغیر ناشتے کے رہ لو آج ناشتہ نہیں کرتے ٹھیک ہے نا تھوڑی تنخواہ میری حالات ٹف چل رہے ہیں یہ ناشتہ کرو مگر انڈہ نہ مگوا ہو پراتھا ڈبو کے مفتی صاحب نے کہا ہے ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے تو آج ہم پراتھا چائے میں ڈبو کے کھا لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کبھی کچھ ہو جائے نا تو کیا عورت تانہ کیسا دیتی ہے مار آئی تم ان کا خیر انقطو میں نے کبھی بھی آپ سے خیر سب عورتیں نہیں لیکن بہت سی عورتیں یہ کام کرتی ہیں کہ میں نے آپ سے کبھی خیر نہیں دیکھی میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ملا کیا ہے کتنا بڑا زندگی بھر کے ہمارے مسلم معاشرے میں تو مرد تو بہت زیادہ تحفظ دیتا ہے کیسے باپ اپنی بیٹی کے لئے رشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ چاہت بھی مل رہے اور پھر تلاق سے درتی بھی ہیں کہتی ہیں تلاق دے کے مجھ پر ظلم کر دیا مجھے یہ کر دیا تلاق دے کے کیا کیا اس نے اپنے آپ سے جدا کر دیا نا اب رو کیوں رہی ہو اس کا مطلب وہ نہ دیتا تو تم پر احسان تھا اس کا کہ اس نے تمہیں ٹھگانا دیا ہوئے اور دینا غلص سمدہ جاتا ہے معاشرے میں اس لیے کہ وہ جو تمام تحفظات اس نے دیئے ہوئے تھے وہ تم سے چھیل لئے ہیں تو لقصان عورت کا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تو کتنی بڑی فضیلت ہے لیکن نبی نے فرمایا کہ تکفرن العشیر جو عشیر ہے نا ہمیشہ ساتھ رہتا ہے تو اس کی ناشکری کرتی تو بھائی اس سے صاف بدا چلتا ہے کہ جب کسی کی خدمات زیادہ ہوں باپ اور ماں کا بھی یہی حکم ہے اببہ کو برداشت کرنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے آپ کے والد صاحب اگر آپ جے یو آئی میں اور اببہ آپ پی ٹی آئی کی تاریخ میں شروع کر دیں عمران خان کی اببہ کو بولو کہ اببہ آپ میرے دل سے اتر گئے بولو گے بولو نا بھائی آپ جے یو آئی کے وہ آپ دھرنے میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں اور اببہ نے کہا پی ٹی عمران خان زندہ بات آپ بولو گے اببہ ایسی باتیں نہیں کرو بس یہی بولو گے نا اببہ یہ نہیں کرو یار میں درنے میں جا رہا ہوں آپ کے عمران خان زندہ بات آپ اببہ کو لکھے دے ہو کہ اببہ آپ میرے دل سے اتر گئے اببہ بولے گا دفعہ ہوئے یہاں سے میں تیرے دل سے اتر گیا تو میرا باپ ہے جو میرے تانے دے رہا ہے دل سے اتر گیا تیری عقاد کے اببہ یہی کہے گا نا میں نے جنہ تجھے سارے اندگی میں نے کھلایا پھلایا موسیقا